بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی اہلیہ ہونے کی دعوے دار سیمل خان کی زبانی آپ ان کی باتیں سنماتے ہیں اور انہوں نے الیشن کمیشن میں ایک ریٹ پیٹشن فائل کی ہوئی ہے کہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت رہیں کاغذات نام زدگی میں انہیں اہلیہ شبار نہیں کیا اور وہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ایف پر پورا نہیں اترتے یعنی کہ صادق اور امین نہیں ہیں اور لہٰذا انہیں نااہل کیا جائے اور ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی سیمل خان سے الیشن کمیشن میں ان کے کیس کی سماعت تھی انہوں نے خود دلائل بھی دیئے اور اس حوالے سے انہوں نے کیا باتیں کی مزید وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے راجہ بشارت جو صوبائی وزیر قانون ہے ان کے بارے میں کیا کہا اس کیس کے حوالے سے پولیس ریٹیل بتائیں آج جو پروسیڈنگ بھی اور آپ نے بڑے اچھے دلائل بھی دیئے اس میں کیا کہیں دیکھیں جی میرا کیس یہ ایک اوپن ان شٹ کیس ہے جس میں ایک ثابت چودہ کیس جس میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب کی ناہلی اور ان کی کنسیلمنٹ ثابت ہو چکی ہیں اور اس کو میں نے ثابت نہیں کیا میں نے صرف اس کے ثبوت پروائیٹ کی ہیں ایف آئیے کی ریپورٹ یہ ثابت کر چکی ہے کہ راجہ بشارت نے آگست سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ جو ایفی ڈیویٹ نومینیشن پیپرز کا حصہ بنایا گیا تھا اس میں نہ صرف جھوٹ بولا ہے غلط بیانی کی ہے بلکہ بہت ساری انفرمیشن کو اس نے چھپایا ہے اور وہ جو ایفی ڈیویٹ اس نے دیا ہے اس نے تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی دلچیاں بھی کی رہی ہیں انہوں نے سائن کرنا بھی بودر نہیں کیا اس کو تو ایک آنسائن ڈاکومنٹ کی کیا لیگل فیٹ ہے یہ ایک الیکشن کمیشن has to decide بٹ میرا ایک ثابت چھوڑا کیس ہے جس میں میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ in accordance with the law وزیر کانون جو کہ سوبے کے پنجاب جو کہ جو غریب امام ہیں ان کے ٹیکس پیر کے کمائی کو اڑا رہا ہے اور وہ اہل ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے گھر جائے گا ڈسکوالیفائی ہوگا بیکوز ہر وہ بندہ جو چور دروازے سے پاور کوریڈورز تک پہنچتا ہے they have to go back home اچھے یہ تین ستمبر تک جو ارجنڈ ہوا ہے اس پہ کیا ہونے والا ہے آپ کیا سنواتے ہیں دیکھیں جی اب تک میں نے آج جو ہے کنٹیمٹیو کورٹ کی بھی ایک اپلیکیشن فائل کی ہے راجہ بشارت وزیر کانون کے خلاف کیونکہ اب تک اونرابل کمیشن کم از کم نو دفعہ ان کو opportunities دے چکا ہے directions دے چکے ہیں اپنا ریپلائی فائل کرنے کے لیے دو سال سے ہائی کورٹ میں جو کیس پینڈنگ ہے آج تک وزیرے کانون اس میں بھی escape کر رہے ہیں جواب تب دیا جاتا ہے جب ان کے پاس کوئی جواب ہوگا سو وہ صرف اس کو delay کرنے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں بٹنا اہلی انشاءاللہ اس کا مقدر ہے تو آپ کیا election commission میں خود بھی آپ نے argument دیا ہے مخالف کی بھی سنے جائے اور election commission کا بھی آپ کے cross question بھی ہوئے ہیں تو اس پہ کیا کہنے ہیں میں جی ایک responsible پاکستانی شہری ہوں اور میں ایک خود legislator رہ چکی ہوں سو کانون کے مطابق میں اپنا کیس یہاں پر خود پلیٹ کر سکتی ہوں اسی لئے میں in person پیش ہوتی ہوں اور میں اپنا کیس پلیٹ کرتی ہوں اور جو ہے انصاف کا حصول یہ میرا fundamental right ہے اور یہ مجھے انشاءاللہ ملے گا آپ سارے کانون ساری چیزیں سمجھتے تو آپ کیا سمجھتے کہ election commission کیا فیصلہ کیا آ سکتا ہے دیکھیں جی یہ بات میں پہلے ہی کر چکی ہوں کہ میرا کیس جو ہے یہ ثابت شدہ کیس ہے یہ ایک open and shut کیس ہے جس میں کوئی ابحام ہے ہی نہیں ثابت شدہ کیس ہے جس کو میں نے نہیں FIA کے ریپورٹ نے ثابت کیا ہے کہ وزیر قانون نے اپنے بیان حلفی میں جو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ اس nomination papers کا حصہ بنائے گیا تھا اور اپنے nomination papers کے form A اور form B میں جھوٹ بولا اپنے اساسے چھپائے بہت ساری غلط information اس میں پروائیڈ کی جس میں تمام ثبوت میں نے already election commission میں فائل کیے ہوئے ہیں میری petition کا حصہ ہے so اس کی in the end result جو ہے وہ disqualification انشاءاللہ